اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت کمال کی ویڈیو لے کر رہا ہوں فرینڈز میں ہم بات کرنے والے ہیں سپارک نیو سیون پرو کے بارے میں تو میں آپ لوگ بتاؤں گا اس موبائل پون کی سپیسیفکیشنز اور میں اپنے اپنی اپنین دوں گا کہ یہ والی ڈوائس آپ لوگ کو بائر کرنے چاہیے یا پھر نہیں اگر آپ لوگ اس ڈوائس کو خریدنے کے لئے انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کو جاندی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پیس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری لیٹ ٹیسٹ ویڈیو کو نوٹ ٹپ کیا ہم سب سے پہلے مل سکتے ہیں ٹلکی فرینڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں سپارک نیو سیون پرو کے بارے میں ٹلکی فرینڈز آپ لوگ اس کے اندر جو ڈسپلی میں آپ لوگ سکس پوائنٹ فائیو انچز کا ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے اور پرینڈز آپ لوگ اس کے اندر پانچ ہزار ایمی ایچ کی بڑی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے اور آپ لوگ مایکرو یو ایس بی کی پورٹ مل جاتی ہے جو کہ ٹو پوائنٹ زیرو ہے اور اس کے اندر مجھے یہی خامی نظر آئی ہے کیونکہ اگر اس کے اندر ٹائپ سی ہوتی تو یہ والا موبائل پون کافی امیزنگ اور لیکن یہ اتنا کو بڑی خامی نہیں ہے کام کرے گی اور پرینڈز آپ لوگ اس موبائل پون کے اندر جو ہے وہ تیرہ میگا پکسل کا بیک کیمرہ اور پانچ میگا پکسل کی سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے اینڈ گائیڈ آپ لوگ اس موبائل پون کے اندر چار جی پی کی ریم اور سکسٹی فور جی پی کی میڈٹین میموری پروائیڈ کی گئی ہے اور آپ لوگ اس کے اندر جو پروسیسر ملتا آپ لوگ کو مطلب کے میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ٹونٹی فائی والا چپ سیٹ پروائیڈ کیا گیا ہے اگر آپ لوگ اس دوائیس کو بائی کرنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے تو آپ لوگ بتاؤں گا یہ والی دوائیس جو ہے آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں اور اس ڈوائیس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ والی دوائیس ہے یہ پاکستان کے اندر ہی بنی پاکستان ہی ہے یہ والی آئیس آپ لوگ اس دوائیس کو بائی کر سکتے ہیں اور السادس کی پرائیس جو ہے وہ کافی اسنکتی ہے آپ لوگ اس کا ادر جو دوائیس میں لے ہواDe پرائیسے لوگ ٹیت تیس ہے ۲Andalos بایس McCarthy اپ ذکに اسے کے Lite� ہے آپ لوگ جب اس کو مارکٹ کے اندر بائی کرنے جائیں گے تو یہ والی ڈوائس آپ لوگ کو بہ آسانی مارکٹ کے اندر بتیس ساڑھے بتیس کی ایزلی اویلیبن ہو جائے گی اگر آپ لوگ اس ڈوائس کو بائی کرنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے تو میری رائے یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اس ڈوائس کو بائی کرنے اگر آپ لوگ انٹرنیشنل برینڈز کی طرف جائیں گے تو آپ لوگ اس پرائیس ذریعہ کے اندر اس طرح نہیں ملے گی اور اس طرح کا پروسیسر vener کرنے کے لئے ایکسائٹرج ہیں توotzu اپل请 اس پرائس کردو دائیں اگر آپ کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ہی ہے اور اس پرائیس کی طرف بلک کریں شیئر کریں ڈوائی Norwegian کیسے لوگیں ٹھیکس پر واشنگ اٹھا لہا ہے